دوستو فیکٹس اباؤٹ کنٹری سیریز کی دوسری وڈیو میں آج ہم آپ کو انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے انڈیا جسے ریپبلک آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جنوبی ایشیا میں پایا جانے والا ایک ملک ہے انڈیا کی آبادی ایک عرب 49 کروڑ سے زیادہ ہے رکبے کے لحاظ سے انڈیا 22 لاکھ 8723 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے اگر لینڈ بورڈرز کی بات کی جائے تو انڈیا کے ہمسایہ ممالک میں چین، بورٹان، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش اور میانمار شامل ہیں زمینی بورڈرز کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ سمدری بورڈر بھی لگتا ہے جب کسی لنکا کا انڈیا کے ساتھ صرف سمدری بورڈر ہی لگتا ہے ہزاروں سال پہلے ہندوستان وادی سندھ کی تہزیب یعنی کہ انڈس فیلی سیولیزیشن کا گھر تھا جو دنیا کی قدیم تہزیبوں میں سے ایک ہے تین سو اور دو سو قبل مسیح کی دہائی میں موریہ سلطنت نے اس زمین پر حکومت کی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بن گئی تھی برسوں بعد ہندوستان کا سنہری دور گپتہ خاندان کے دور میں شروع ہوا تین سو انیس سے پانچ سو چبن عیسوی تک گپتہ خاندان نے سائنس، فن اور جدید ثقافت کے لیے بہت کام کیا عرب ممالک میں اسلام کے عروج کے ساتھ ہی اسلام ہندوستان میں بھی پھیلنے لگا دسمی اور گیارویں صدی کے دوران ترکوں اور افغانیوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی سلطنت کی حیثیت سے حکومت کی برسوں بعد مغلیہ سلطنت وجود میں آئی اور انہوں نے تین سو سال سے زیادہ عرصے تک ہندوستان پر حکومت کی سولویں صدی میں یورپ سے بہت سارے لوگوں نے ہندوستان میں داخل ہونا شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے قدم جماتے گئے آخر کار برطانیہ نے ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا انیس سو کی دہائی کے عوائل میں ہندوستان نے برطانیہ سے آزادی کے لیے لڑنا شروع کیا مہنداز گاندی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف عدم تشدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد ہندوستان کو انیس سو سنٹالیس میں برطانیہ سے آزادی ملی اس کے بعد یہ ملک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا بعد میں مشرقی پاکستان تیسرا ملک بن گیا انڈیا کے پہلے وزیراعظم جوہر لال نہرو پندرہ اگس انیس سو سنٹالیس کو بنے منگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے درمیان برسوں سے تعلقات کشیدہ ہیں جن میں دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں کی آزمائش کر رہے ہیں بھارت میں غربت اور زیادہ آبادی سمیت اہم مسائل ہیں تاہم ہندوستان نے حال ہی میں مضبوط معاشی اور ٹکنیولوجی میں ترقی کا سفر شروع کیا ہے انڈیا کی اسی فیصد آبادی ہندو مذہب کی پیروکار ہے جبکہ 13.2 فیصد اسلام، 2.3 فیصد ایسائی، 1.9 فیصد سکھ، 0.8% بودمت، 0.4% جین اور 0.9 فیصد دیگر مذہب کی پیروک کرتے ہیں انڈیا میں انیس ہزار پانچ سو سے زیادہ مادری زبانیں بولی جاتی ہیں جبکہ ایک سو اکیس زبانیں ایسی ہیں جنہیں دس ہزار یا اس سے زیادہ لوگ بولتے ہیں ہندی اور اردو انڈیا کی سرکاری زبانیں ہیں پرسنٹیج کے حساب سے ہندی 46.63% لوگ بولتے ہیں جبکہ بنگالی تقریباً 8% لوگ مراتھی 6.86% تیلگو 6.70% تامل 5.70% اور دیگر زبانوں کے تناسطے بھی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فوجی طاقت کے لحاظ سے انڈیا دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے انڈیا کا سکور 0.1207 ہے معیشت کی بات کی جائے تو انڈیا دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے 2021 میں انڈیا کی جیڈی پی گروت 12.55% ہے دوزو سیر و صحت کے حوالے سے بھی انڈیا میں دیکھنے کے لائق بہت ساری جگہیں ہیں جن میں آگرہ میں موجود تاج محل حرمندر صاحب دی گولڈن ٹیمپل آف امرتسر دی گولڈن سٹی جیسلمیر ممبئی دی گیٹوے آف انڈیا دی بیچز آف گوہ اور میسور پیلس دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حفیظ